بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ بھی جمع کرائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں جس طریقے سے اس معاملے پہ سیاست ہوئی مختلف سیاسی جماعتوں نے ہنگامہ آرائی بھی کی آج کی اجلاس میں پاکستان مسلمی قائد عظم نے اجلاس سے واک اوٹ کیا لیکن معاملہ جب کوئی بھی منی بل ہوتا ہے یا فائنانس بل ہوتا ہے تو اس کو بقاعدہ طریقے سے اپروف کیا جائتا ہے اٹھارویں ترمیم کے مطابق نیشنل اسمبلی سے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا سیاسی جماعتیں اپنا جو سٹینڈ ہے وہ اس کو برقرار رکھ پائیں گی اس حوالے سے کہ جس طریقے سے وہ بل کی مخالفت کر رہی ہیں اور قومی اسمبلی میں کس طریقے کا سین جو ہے اگلے چند دنوں میں جو ہے ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ جب یہ بل آر جی ایس ٹی نیشنل اسمبلی میں پیش ہوگا تو کون سی سیاسی جماعتیں اس پر واک اوٹ کریں گی کون ووٹنگ میں حصہ لیں گی کون اس کے خلاف جائیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر حکومت کو اس سلسلے میں ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا لا عمل ہوگا حکومت کا اور کیا نیا سیاسی منظر بنے گا پاکستان کی سیاست کا پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ ساؤنڈ وائٹ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ آج پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کے رانماؤں نے وہاں پہ اظہار خیال کیا اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعرف کراتے ہیں ہم واضح طور پر اس کی مخالفت کریں گے ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ قومی اسیمبلی ہے اس کے ہم اس کے اندر بھرپور مخالفت کریں گے قومی اسیمبلی میں جب یہ بیل آئے گا تو ہماری پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کرے گی چھوٹے لوگوں کا نام لے کر بڑے لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے چیمن صاحب یہ پرانا حربہ ہے بڑے لوگوں کا اور ان کے حمایت جی ناظرین آپ نے دیکھا حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ پرانا حربہ ہے بڑے لوگوں کا کہ چھوٹے لوگوں پر اگر ٹیکس لگتا ہے یا بڑے لوگ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بات کریں گے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے رانماؤں سے سینٹ میں جس طریقے سے ہنگامہ آ رہی ہوئی لیکن اصل جو سین ہوگا بار بار ہم ذکر جس کا کر رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں ہوگا کیونکہ ووٹنگ آر جی اس ٹی پر نیشنل اسیمبلی میں ہوگی تو اس اس کے بعد سیاسی جماعتیں کیا کریں گی کیونکہ کہا جارہا ہے بیس دیسمبر کو نیشنل اسیمبلی کا اجلاس بھی بلایا جارہا ہے اپنے معزز مہمانوں کا تعرف کراتے ہیں سٹوڈیوز میں ہمیں سر تشریف رکھتے ہیں سینٹر حارون اقتر صاحب سینر رانمائی پاکستان مستمری قائدزم کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ سر تشریف رکھتے ہیں سینٹر اسماعیل بلیدی صاحب سینر رانمائی جی یو آئی ایف کے آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں آپ سر تشریف ر کہ وہ پروگرام میں آ جائیں اور ہمیں جوائن بھی کریں مشہدی صاحب کہہ رہے ہیں بھاگ گئیں انہوں نے شارک کیا بھاگ گئیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کے آنے پہ وہ نہیں آ دی چلے اچھی بات ہے آپ کے تو کلیشن پارٹنر ہے آپ کو ان کے کلیشن پارٹنر ہے بہت نہیں ہے کہ آپ مسائلہت سالسی کریں گے وہ کہتی ہیں کہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں سیاسی لوگ کے دور سیاسی جانتے ہیں آپ مجھے سالس مقرر کریں میں آپ دونوں کا مسائلہت کریں میں نے کہا جی میں پھر مچھائی بھی چیزے چلے ہم بڑی سبو کرتے ہیں آج کے حوالے سے اور پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں آپ سے حرون افطل صاحب آپ سے جانیں گے آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی آج کہ آپ کی جماعت جو ہے اس نے ووک آٹ کر لیا ووٹنگ ہونی چاہیے تھی اور جو مطالبہ تھا ووٹنگ ہو تو ووٹنگ تو ہوئی نہیں کیونکہ آپ لوگ ابسٹین کر گے مہاں سے ووک آٹ کر لیا آسما میرے خیال ہماری جماعت نے تو سب سے اچھا اچھی موو کی ہماری جماعت نے سیشن شروع ہوتے ہی ایک موشن پریزنٹ کیا سیڈیٹ چیئرمین کو کہ موشن میں یہ تھا کہ ساری ریکمینڈیشن جو ہے آپ اس چیز پر ووٹ کریں کہ یہ سارا بل ایکسپٹ ہونا چاہیے یہ ریجیکٹ اور اس کے پر بہت بحث ہوئی اس کے پر لیگل پوائنٹس جو ہیں وہ دونوں سائٹ سے آئے اور اس کے بعد اس موشن کو ایکسپٹ کرنے سے ریجیکٹ کر دیا مطلب it was rejected by the chairman senate کے اس کے پر ووٹنگ نہیں ہوتا میری پارٹی نے ووٹنگ ہوئی تھی وہ بھی ووٹ جو تھا وہ ہوئی تھی on the recommendations not on the motion کہ یہ بل ایکسپٹ ہونا چاہیے یہ ریجیکٹ اگر بل کے اوپر ہوتی تو ہم کبھی بھی ووٹ نہ کرتے اور اس کے اگر ووٹ دیتے ہم نے اس لیے ووٹ کیا ہے کہ recommendations تو ہم نے گورنمنٹ سے لی تھی کہ بھئی یہ recommendation جو دوائیوں پر ٹیکس نہ لگاؤ اس کو ہم oppose کرتے اس لیے ہم walk out کریں آپ اس لیے walk out کریں لیکن کچھ ساؤنڈ وائٹس بھی ہم سنتے ہیں میں آپ کو آپ کے ساتھی ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں وہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں پھر آگے دوسرے مہمانوں سے بات کرتے ہیں ایک ہماری opposition جو مین جماعت ہے جو اس کا walk out کیا اس سے بھی ایک دھچکہ لگا اگر وہ رہتے تو پھر تو 100% زیادہ تھے ہماری understanding یہی تھی کیسے ہمیں آخری وقت تک فائٹ کرنا ہے کاف لیک جو ہے وہ نماز اثر کے قریب اپنا روزہ نہ توڑ دیتی اور مغرب تک انتظار کر لیتی تو آج پاکستان کی opposition کو ایک تاریخی فتح حاصل ہونی تھی دکھانے کے دانت اور اور کھانے کے دانت اور جی ناظرین کچھ لوگوں نے کہا کہ مسلمی کاف اگر ساتھ دیتی تو آج ایسا دن نہ دیکھنا پڑتا اور کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور پوری طرح ساتھ دی ہے تھوڑی سی misunderstanding ہے یہ لوگ میرا خیال ہے کیونکہ اس نے ایک جماعت نہیں ہے اس نے ایک جماعت نہیں ہے مجھے کوئی بھی تکنکل آدھی بات ہے مجھے کوئی بھی بتا دیں مجھے بڑے honorable senators بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو voting ہوئی ہے آج voice vote ہوئی ہے وہ recommendations کی تھی یا وہ اس پہ تھی کہ bill accepted ہے یا rejected ہے اگر اس پہ تھی کہ bill accepted ہے یا rejected ہے پھر ہم سے آپ پوچھیں نا سوال مگر وہ تو recommendations کے اوپر تھی اس لئے ہم نے walk out کیا کہ ہم کیا ادھر ہاں کریں نہ کریں یہ recommendations تو ہم رہے ان سے لینے ہیں لیکن آپ بیٹھ جاتے ہیں ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک unity تو show ہوتی کہ ساری اپوزیشن کرتی ہیں اور سب سے جو motion present ہوا ہے کہ آپ voting crime bill کی acceptance یا rejection پہ وہ تو ہم نے present کی ہے اور اس کے پر بحث ہوئی ہے ڈیرھ گھنٹے بحث ہوئی ہے انہوں نے اپنا point of view دے دیا لیکن آپ کی جماعت نے بھی اعتراض کیا آپ کی جماعت کے بارے میں میں بتاتی چلوں کچھ مطالبات بھی سامنے آئے ہیں وہ ہم سکرین پہ دکھاتے بھی ہیں جو ہمارے viewers ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیو آئی ایف نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ سامی نظراتی کانسل کی جو chairman ship ہے وہ ان کو دی جائے اور کچھ مطالبہ کیا جا رہے ہیں وزارت مذہبی امور بھی جیو آئی ایف کو دیا جائے تب یہ finance bill تھے جو RGST ہے اس پہ حکومت کی حمایت کریں کچھ ایسا ہی ہے اسما میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو chairman ship نظراتی کانسل کا یہ جس وقت حکومت سازی ہوئی تھی اس میں ہمارے پارملیوں میں شامل تھا معادے میں وہ تو اس وقت اس کا notification کرنا تو یہ ہمیں پسانا تھا حکومت کو نہیں حکومت نہیں آپ کا notification دیکھیں آپ کی جب آدھ نے پہلے کہا کہ جی ہمیں یہ chairman ship دی جائے پھر آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تین سال کے لیے تین سال کی وقت تو مقرر کریں لیکن کل ان کا notification تین سال کا ہوا اور ہم نے پیسلا کیا تھا کل notification سے پہلے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس کا معنی یہ تھا تو پھر اس کو نہیں دینا چاہیے تھا ووٹ نہیں دیں گے آپ نے یہ کمیٹ کیا کہ سینٹ میں نہیں ووٹ دیں نہیں نہیں ہم نے کہا مکمل آپ اس کی بائیکار کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس بیس پہ کریں گے کہ آپ کو وزارتیں چاہیں اس بیس پہ آپ کو ہمیں وزارتوں کی سیاست ہم نہیں کرتے ہمارا ایک تاریخ ہے ہم عوام کے مسئلے جب آتے ہیں یہ بل جو ہے نا یہ گریب کچھ ملے اس سے تو گریبوں کو پہلے سے مہنگائی کے چکی میں پسے ہوئے ہم نے یہ پیسلا کیا چاہے ہماری وزارتیں بھی جائیں چاہے ہمیں حکومت سے نکل جائیں جانا پڑے لیکن ہم اس بل کی مقابلہ اس بار آپ جائیں گے بلکل ہم بلکل ایو آئی ایف جائے گی اس بار حکومت بلکل اگر یہ مطالبات نہ مانیں گے دیکھو نا آپ یہ جو تاثرے کے جی کوئی مدہ بیمور کا کوئی ڈیمان نہیں ہے ہمارا اور ہم نے اگر حکومت سے کوالیشن میں آ کر کوئی وزارت علیت وہ تو عوام نے ہمیں اٹھ گیا ہے یہ تو جمہوری حق ہے ہمارا ریکرڈ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں لائف پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر مطالبات سفارشات یہ مانی نہ گئی